پانی کا پانی ہونا جائے سیول ایوییشن کے حوالے سے بات کرنا شاہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس نے کہا کہ پاکستان میں تمام برائیاں ائرپورٹ سے آفتی کر جاتی ہیں آپ کی ریپورٹ میں سوائے آپ کی نائلیوں کے کچھ بھی نہیں چیف جسٹس نے کہا جہاں پر دی جی سیول ایوییشن سے ریپورٹ طلب کی گئی تھی کیا کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے جو پائلٹس کا ایک مزاک کا سن نہیں بن گیا پوری دنیا میں یہ تو مزاک بنا دی ہے جی اور یہ تو بیوکوفی ہے حکومت کی نائلی بھی ہے بیوکوفی بھی ہے ایک بیان سے جی ایک بیان سے آپ نے انہوں نے کہا جی جہاں آپ کو پائلٹ کو گراؤنڈ کرنا تھا آپ نے ائرلائن گراؤنڈ کر دی اور اس میں یہ ہے کہ آپ جتنے بھی دلائل دیں گے اس کا کوئی جو انہوں نے کہا کہ سیول ایشن کا ڈریکٹر جنرل کہا کہ آپ فارق آپ چھٹی کرتے ہیں یعنی کہ جاتے ہیں نو کر سیفہ دیتے ہیں جا ہم за Reading کہ لینڈنگ نہیں کر سکے اگر کوئٹیں موسم خراب ہیں انگلینڈ سے زیادہ تھرد موسم تو نہیں ہوتا لینڈنگ کرتے ہیں اس کے گیجٹس ہیں جس کے ذریعہ اگر آپ نے اس چیز میں ڈیویلٹ نہیں کیا صرف یہ کیا ہے کہ اگر آپ ائرپورٹ پر جا کے کوئی ایک کول ڈرنگ کی بوتل لینا چاہیں جس کی بزار میں قیمت تیس روپے ہو تو وہ آپ کو تین سور پر ملیں کیونکہ انٹرنیشن ریٹ یہی ہے اس پر آپ فخر کریں تو اس سے تو داری نہیں چلتے آپ کے کمپیوٹر میں کون گوز کیا تھا جس نے لوگوں کو یہ امتحانہ سب کو کمپروائز کر رہا تھا سب کو کمپروائز کر رہا تھا لوگوں کو لیسنس دے رہا تھا آپ بیٹھے کیا کر رہے تھے آپ کی چھٹی کیوں نہ کرا دی جائے یہ دیکھئے یہ ادارہ جو ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں کرا جاتا ہے وہ ایک بندہ آتا ہے وہ پی آئی بیٹھتا ہے پھر آکر یہاں بیٹھ جاتا ہے یہاں سے آتا ہے ائر فورس سے آتا ہے لیکن اس کے علاوہ باقی لوگوں کے نام نہیں ہے کہ انہوں نے ائر فورس میں آ کے پروفیشنل چیز ہے ان کے انجینئر بڑے اچھے تھے سلیم تھا اور کیا جمال تھا ہے نام پرانے پرانے جو ان کے اپنے پروفیشنل لوگ تھے انجینئر شعبہ بڑا اچھا تھا ان کے پائلٹ آرم ستیا ناس کر دیا یعنی کہ لوگ فخر کے ساتھ پی آئی میں بیٹھتے تھے آپ کو وہ بہتر کرنا تھا کہ ہماری لینڈنگ اچھی ہے ہمارے علاقے کے ائر پورٹوں کی سروسز اچھی ہے آپ نے تو بدنامی کے علاوہ اور کچھ لیا ہی نہیں تو انہوں نے سیویلیشنل اتھارٹی کا چینمن کو جو دان ٹپٹ کی ہے میرا خیال میں غلط نہیں کی اچھا سار یہ بھی تو دیکھیں نا دو سالوں میں تو یہ ادھارہ نہیں چلنی آتا وہ کہتے کہ ہم نے تو کوئی بھی تک لائسینس جاری نہیں کیا وہ پھر گزشتہ حکومتوں پر ڈال رہے ہیں حکومتوں میں ڈال رہے ہیں یہ جو سسٹم بنائے یہ تو بد بنائے حکومتوں نے لسنسل نہیں دیئے سیویلیشنل اتھارٹی کا جو سربرا ہوتا ہے وہ بڑا اٹانومس ہوتا ہے اور بڑا دھڑلے کا ہوتا ہے اور اس کے بہت سے لوگ ائر فور سے آئے ہوتے ہیں عام طور پر سیویلی انہوں نے اس پر دخل نہیں دے پاتے یہ جو کچھ ہوئے ہے یہ ایک ادھارہ بنا ہوا ہے آپ نے وہ کھانے پینے کا اڈا بنا رکھا ہے آپ نے کیا اس ادھارے کے حال کا رکھا ہے یہ حکومتوں پر الزام نہیں آئے گا یہ الزام آئے گا کہ جو ادھارہ بنا ہوا ہے انڈیپینڈنٹ ہے اور جس پر پوری سکروٹی کا میار ہے اور جو عالمی سطح پر جو پاکستان کے وقار کی علامت بن سکتا ہے اس کو آپ نے تباہ کیا ہے اگر آپ نے لیشنسی غلط دیئے تو یہ حکومت کے کہنے پر دیئے حکومت پر لینے پر دیئے تو جو بھی وہاں لوگ ہیں سب کو پھانسی لگا دی جائے آپ ہماری جانوں سے کھیلتے ہیں غلط لوگوں کو جہاز اڑانے کی اجازت دے رکھی ہے اور کہیں گا جی حکومتوں نے یہ کر دیا حکومتوں نے وہ کر دیا حکومتوں نے جو کیا ہمیں پتا ہے اور جس جس نے کیا پتا ہے میں تو ابھی کہا کرتا ہوں صاف لفظوں میں کہ پی آئی کو کراچی میں ہونے کی وجہ سے مار پڑی ہے جیسے پرہن تھا اسلام آباد میں آ جائے تو اسلام آباد آ جائے کہ ہنگامہ ہو گیا تھا انجینڈیلنٹ دپارمنٹ شفت کرتے ہیں ہنگامہ ہو گیا تھا وہاں کیا چھے لاکھ چھے ہزار یا پانچ ہزار پی 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 نے برتی کرا دیئے کتنے ہی ایم کی ایم نے کر دیئے ایم کی ایم کے جواب میں وہ پی پل پارٹی نے نہیں کرا ہے وہ انٹیڈیل سندھ کے نام پہ کراے گئے وہ مہاجر کے نام پہ کراے گئے باقی لوگوں کی بھی وہاں پارٹی ہیں تھیں لیکن ان کے یہ بائیسز نہیں تھے جو ان پارٹیوں کے تھے ستیہ ناس کر دیا ادارے کا پی آئی اے کا بھی پورے ادارے کا ایسی تیسی کر دی اب نام لوگ کہتے ہیں پولٹس بولتے ہیں نون لگ نے کیے تھے جماعت اسلامی جماعت اسلامی کا زمانہ میں جب پیاسی کا وہاں زور تھا تو یہ وہاں کی یونین بھی مضبوط تھی اور وہاں کا انتظام بھی قابل فقر تھا نور خان تھے اس وقت پرز کیا یہ مارشل جاچو کہتے ہیں آسر خان تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اب یہاں تو ہم سچ سچ بولیں اور تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے اس کو رقم کریں اب یہ تھوڑا کہ ہم کہیں گے پیبرز پارٹی نے بھی یہ کیا تھا مسلم لیگ نون نے بھی کیا تھا اور مسلم لیگ نون کی بچاری یونین ایسی تھی کیا نام تھا اس کا ایر لیگ کیا نام تھی انشاءد اللہ خان تھے وہ تو کئی بڑی لیگ نہیں تھی